نام فقیرتنہ دابا ہو قبر جنان دی جیوے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پندرہ میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے چند مشہور خلفہ کا تفصیلی ذکر ہوا آج ہم سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے وسال مزار پر انوار اور ارس سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کے وسال کی حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ نے 63 برس کی عمر پائی اور یکم جمادیستانی 1102 ہجری با مطابق یکم مارچ 1691 عیسویں بروز جمع رات با وقت اثر وصال فرمایا مزار پر انوار آپ رحمت اللہ علیہ کو شورکوٹ میں دریائے چناب کے مغربی کنارہ پر واقع قلعہ کہرگان میں دفن کیا گیا یہاں آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک 78 سال 1102 ہجری سے 1180 ہجری تک جب جھنڈا سنگھ اور گھنڈا سنگھ نے لہور پر قبضہ کیا تو حضرت سخی سلطان باہر رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک پنجاب کے مختلف اطراف میں ہجرت کر گئی چند ایک فقیر اور خلفہ مزار اقدس میں رہتے تھے 1180 ہجری میں دریا قلعہ تک آ پہنچا اور اسے گرا دیا اور پھر قبروں تک جا پہنچا فقیروں اور خلفہ نے باقی مزاروں کو نکال لیا اور صندوق میں رکھ لیا حضرت سلطان العارفین کا مزار بدستور وہی رہا کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کا صندوق نہ مل سکا فقیر اور خلفہ نا امید ہو کر رونے لگے فقیروں اور خلفہ کو سلطان العارفین کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہم ضرور باہر نکلیں گے مگر جو شخص ہمارے جسم کو چھونے کے لائق اور قابل ہوگا وہ کل صبح صویرے سرج نکلنے کے قریب یہاں آ جائے گا وہ ہمارا صندوق نکالے گا اور اس وقت تک دریا غلبہ نہیں کرے گا درویشوں کو اس اشارے سے تسلی ہوئی اور حکمت غیبی کے ظہور کا انتظار کرنے لگے جب مقررہ وقت آیا تو ایک سبز نکاب پوش شخص ظاہر ہوا اس نے چہرہ پر سے نکاب اٹھائی اور آتے ہی بلا تعمل اس مٹی میں سے جو فقیروں اور خلفہ نے کھود رکھی تھی حضرت سلطان العارفین کا صندوق نکالا ہزاروں لوگ جمع ہو گئے انہوں نے زیارت کی دیکھا تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت العالی بدستور سوئے ہوئے تھے اور ریش مبارک سے غسل کے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے جب صندوق کھولا گیا تو میلوں میل تک خوشبو پھیل گئی اکثر حاضرین کو جذبہ اور وجد ہو گیا میرے دادا مرشد کریم سلطان الفقر شہش شہم حضرت سخی سلطان محمد اسغر علی رحمت العالی نے ایک مرتبہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب ورحمان مدزلہ الاقدس سے اس منتقلی مزار کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا آپ فرماتے ہیں جانتے ہو وہ نکاہ پوش کون تھا میرے مرشد کریم نے ارض کی سلطان العاشقین نے کہ حضور بہتر جانتے ہیں تو سلطان الفقر شہش شہم حضرت سخی سلطان محمد اسغر علی رحمت العالی نے فرمایا وہ خود حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علی تھے دریائے چناب کے قریب بستی سمندری میں پیپل کے کونے پر ایک بڑی حویلے کی چار دیواری بنی ہوئی تھی جو شخص اس حویلے میں قدم رکھتا بہوش ہو جاتا یہاں تک کہ مال مویشی بھی اس میں داخل نہ ہو سکتے تھے لوگ خوف زیدہ ہو کر اس کونے کو ویران کر کے چلے گئے تھے وہ مکان اور حویلی پاک اور منزہ تھی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علی کی طرف سے حکم ہوا کہ ہمارا مزار اب پیپل والے کونے کی حویلی میں جو ہمارے مقام سے نزدیک ہے بنایا جائے کیونکہ یہی جگہ ہمارے لئے مقرر اور معین ہے پس درویشوں نے حویلی کے وسط میں جو مسکورہ بالا کونے کے مغرب کی طرف تھی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار بنایا صندوق مبارک زمین کے اندر دفن نہ کیا گیا بلکہ زمین کے اوپر رکھ کر مزار مبارک بنایا گیا اس جگہ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار ایک سو ستاون برس یعنی گیارہ سو اسی سے تیرہ سو چھتیس ہجری تک یہاں پر رہا حسب پیش گوئی حضر سلطان العارفین حضر سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دریا پھر دربار مقدس کے قریب آ پہنچا یہ واقعہ تیرہ سو چھتیس ہجری کا ہے اس دریا بردی کے وقت سلطان حاجی نور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین تھے جب دربار شریف کے فقیر حضر سلطان العارفین حضر سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا صندوق مبارک محل شریف سے نکالنے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک جتنے مزارات تھے سب کے صندوق مبارک ملتے چلے گئے لیکن سلطان العارفین کے مزار انوار سے صندوق مبارک بسط کوشش اور بعد از کمال جستجو کے ایک بار پھر نہ مل سکا جسے تمام حاضرین کو سخت پریشانی ہوئی مگر چونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لئے پیدا فرمایا ہے اور ہر ایک کافر اور مومن بے نصیب اور با نصیب زندہ اور مردہ کے لئے فیض زمان بنا کر بیجا ہے اس نازک دور میں دینی خدمات سان انجام دینے اور مخلوق خدا کی رہنمائی کے لئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور صحیح جانشین مقرر فرمایا ہے اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ نے لازمی ظہور فرمانا تھا اس وقت کی پوشیدگی میں کوئی مسئلہ تھی چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں حضرت سلطان دوست محمد صاحب کو اپنی زیارت سے مشرف فرما کر اس بیچینی کو دور کر دیا اور اسی مقام سے زمین کو کھودنے کا حکم فرمایا دوسر روز اسی مقام سے الاس صبح زمین کھودنے پر صندوق کے آثار نمائیہ ہونے لگے تھوڑی سی مٹی ہٹائی گئی تو خوشبو کے ہلے آنے شروع ہو گئے اس خوشبو کی مثال دنیا میں نہیں ملتی آپ رحمت اللہ علیہ کا صندوق تو مل گیا مگر کسرت خوشبو کے سبب اب وہاں ٹھہرنا محال ہو چکا تھا قبر شریف کے اندر کوئی شخص پورے پندرہ منٹ نہیں ٹھہر سکتا تھا بمشکل صندوق باہر نکالنے کا کام سن انجام دیا گیا اس خوشبو کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ اس کام میں شریک ہونے والے لوگوں کے لباس پھٹتے پھٹ گئے مگر خوشبو ان میں جون کی تون باقی رہی آپ رحمت اللہ علیہ کا صندوق مبارک تیرہ سو چھتیس ہجری کو دس محرم سے پہلے پہلے نکال کر محفوظ کر لیا گیا اس دربار شریف سے شمال مغربی گوشہ میں ایک میل کے فاصلے پر موجود وہ محل شریف کی تعمیر شروع کی گئی اور چھے ماہ کے عرصہ میں محل شریف مسجد شریف اور ارد گرد کے جو متعدد حجرات موجود ہیں تیار ہو گئے اس محل شریف میں آپ رحمت اللہ علیہ کا صندوق مبارک اپرل انیس سو اٹھارہ عیسویں بروز جمعہ کو دفن کیا گیا موجودہ دربار شریف ایسی جگہ واقع ہے جس کے چاروں طرف اچھی خاصی عبادی ہے یہاں سے دو میل کے فاصلے پر شہر گڑھ مہاراجہ ہے جنوب کی طرف احمد پور سیال مشریق کی طرف دریائے جہلم اور چناب کو عبور کر کے شہر شورکوٹ اور مغرب کی طرف ڈیڑھ میل کے فاصلے پر مزفر گڑھ روڈ گزرتی ہے آج کل دربار شریف جانے والے زائرین کو بڑی سہولت ہے کیونکہ دربار شریف تک پختہ سڑک بنی ہوئی ہے اور اب احمد پور سیال اور گڑھ مہاراجہ دونوں طرف سے آنے والے زائرین رات دن میں جب چاہے دربار شریف پہنچ سکتے ہیں مزار مبارک سے لاکھوں طالبان حق فیض پاتے ہیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کہ مزار پا کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ دربار پا کے اندر داخل ہوتے ہی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس مزار مبارک سے جہاں بھر کو فیض پہنچتا ہے ہزار ہاں زیارت کرنے والے اور سائل اپنی مرادے پاتے ہیں اور ہزاروں آشکانِ الہی حاضری دیتے اور فیض پاتے ہیں ہزاروں لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی توجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے صاحبِ احوال اور صاحبِ تلقین و ارشاد ہوئے ہیں اس مزار پاک کی لاکھوں کرامات محفوظ ہیں یہ دربار پاک ہر قسم کی بدت والی رسوم سے بھی پاک ہے اور محفوظ ہے یہ سب سے خوبصورت اس مزار پاک کی بات ہے کہ یہ دربار پاک ہر قسم کی بدت والی رسوم سے بھی پاک ہے اور محفوظ ہے سینکڑوں صاحبِ حال فقیر اللہ کے مشاہدہ اور دیدار کے لئے مطقف رہتے ہیں مزار پاک کے اندر داخل ہونے کے بعد باہر نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا اور جو اس دربار پر طلبِ خدا کا سوال کرتا ہے اسے تو کبھی خالی ہاتھ لٹایا ہی نہیں جاتا آپ فرماتے ہیں نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جناندی جیوے ہو یعنی فقیر وہی ہوتا ہے جن کی قبر ہمیشہ زندہ رہتی ہے دربار کا موجودہ پتہ موزہ سلطان باہو براستہ گڑ مہاراجہ تحصیل احمد پر سیال زیلہ جھنگ پاکستان ہے اب ہم سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کا ذکر کرتے ہیں ہر سال جمادی استانی کی پہلی جمعیرات کو آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص منایا جاتا ہے جس میں دور دراز سے لوگ شرکت کرتے ہیں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اہل بیعت کی محبت میں غرق تھے اور ہر سال یکم محرم سے دس محرم تک شہادائے کربلا کا عرص منایا کرتے تھے یہ سلسلہ آج تک تین سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود جاری ہے آشورہ محرم کے دس دنوں کے اندر ظاہرین کی آمد و رفت جاری رہتی ہیں ہزاروں آ رہے ہیں تو ہزاروں زیارت کر کے واپس جا رہے ہیں آشورہ کے آخری تین آیام میں تو تعداد لاکھوں سے بھی تجاوز کر جاتی ہے اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر سال دو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں اور فیض پاتے ہیں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات تعلیمات فقر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین